موسیقی موسیقی کر دے جو اکل و خوش سے انجان عشق ہے منزل ملے اس راہ کی پہچان عشق ہے آنکھوں میں حسرتوں کی جگہ پر امید ہو ہو جس سے بھلا سب کا کچھ ایسی نبید ہو جن کے لیے ترست رہے ان کی دید ہو انسانیت پہ جس کا ہو ایمان عشق ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے رب کی رضا پہ جان بھی قربان عشق ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے ہر سمت اس کی نعمتیں اس کا کمال ہے پتہ بھی ہلنا پائے کیا اس کی مجال ہے ملک پہلاں دلڑ لگیاں میرے تو گم پرے رہے دے ملک پہلاں دلڑ لگیاں میرے تو گم پرے رہے دے میری آسر ایسر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ گھر سے روانہ ہوئے تھے تو ہم نے جامشری کی ایک تھنڈی بوتل اور کچھ خجوریں رکھ لیں تھیں کہ افتاری کا ٹائم ہو جائے گا تو روزہ ہم گاڑی میں ہی کھول لیں گے اور بس جی اب پہنچ کر ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں آج انہوں نے یہ چکن رائز اور زردہ بنایا ہوا تھا مطنجن تھا انہوں نے خریت کیوئی تھی دو دیگیں بنوائی ہوئی تھی تو یہ تھی اور میری لئے سپیشلی چکن کڑھائی پاکیزہ کی انہوں نے منگوائی تھی اور میں نے انہیں پہلی ہی منع کر دیا تھا کہ جب اتنے آئٹمز ہیں تو پکوڑے ہو رہیے وغیرہ فرائی چیزیں مت بنائیے گا کیونکہ سارا رمضان ہم کھاتے رہتے ہیں تو لاسٹ رشنے میں تو دل بھر جاتا ہے تو خیر یہ تھی جی شاپنگ دو ڈریسز ہیں اور کچھ پیسے تھے خان کو میں نے یہ دو ڈریسز دیئے ہیں اور کچھ پیسے دیئے تھے بس میں نے ان کے لئے یہ تھوڑی سی شاپنگ کی تھی اور میں بزار وغیرہ جان نہیں سکی نہیں تو میں کچھ اور بھی زیادہ لیتی جیسے میں ہندی چوڑیاں ہوتی ہیں اور ہمارے بچپنے بھی تو کارڈز بھی ہوتے تھے خیر بچپن کی تو عید گئی پتہ نہیں کہاں چلی گئی اب تو وہ واپس لوٹ کر بھی نہیں آسکتے دن اور اس کے بعد جی بس ہم گھر واپس آگے تھے میں ایک گھنٹہ ہی وانس ٹیک کیا تھا میں نے امی ابو کو ملی تھی اور بس یہ دو ڈریسز دیئے تھے اور کچھ پیسے تھے اس کے بعد میں گھر آگئی تھی اچھے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو میری نانو فوت ہو چکی ہیں ان کے کچھ کپڑے تھے کچھ تو غریبوں میں بانڈ دیئے گئے اور کچھ ہم نوازیاں اور پوتیوں نے ایک یادگر کہ مطلب ہے نشانی کے طور پر رکھے ہیں اپنے پاس تو جو میرے حصے میں کپڑے ہیں میں آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں ویسے اس پار ہم لوگوں نے ایت نہیں منانی کیونکہ نانو ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو بس دل اندر سے عجیب سا ہوا ہوئے اداس ہوا ہوئے اور یہ ہے جی کچھ نشانی کے طور پر کپڑے جو میرے حصے میں آئے ہیں یہ ایک سوٹ ہے ایک شال ہے ایک چادر ہے پردے کی اور ایک دوپٹہ ہے جو میں نے ہی شاید دیا تھا نانو کو جب میں سعودیہ سے آئی تھی عمرہ کر کے یہ ہے جی وائیڈ دوپٹہ یہ وہاں پر پانچ ریال کا یا چھے ریال کا اس ٹائم ملا تھا اب اس کی کیا پرائزز ہیں مجھے نہیں پتا یہ دیکھیں جی اس طرح کے دوپٹے وہاں سے جب ہم عمرہ کر کر آتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنے ریلیٹیوز کو بڑی بزرگ کو دوپٹے جو ہوتے ہیں ہم ایک گفٹ کے طور پر دیتے ہیں اور یہ بہت پیاری یادگار ہوتی ہے یہ واپس میرے پاس ہی مڑ کر آگیا ہے اس کے بعد جی یہ ایک سوٹ ہے کریم کلر کا پیچ کلر کا ہے اور یہ ہے جی شرٹ شرٹ پر فول ایمرائیڈری ہے لون کوٹن مکس کپڑا ہے اور جو اس کا دوپٹہ ہے وہ ریشمی ہے کریم کلر ہے سوری یہ دیکھیں بہت پیارا سوٹ ہے میری نانوں کا اچھا سوٹ ایک ہی میرے حصے میں آیا ہے میں نے رکھ بھی لیا خوشی خوشی پر میں گھر آ کر یہ سوچ رہی تھی کہ یار میں اس کو نہ نہیں پہنوں گی کیونکہ ظاہر ہے جب ہم کوئی کپڑا یا جوتا یہ کچھ بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے پھر یہ دھولے گا پھر میں پہنوں گی پھر یہ دھولے گا تو اس طرح تو یہ کپڑے کی جو ایک میاد ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو دیکھیں شاید میں ایک دفعہ تو ضرور پہنوں گی پھر میں رکھ دوں گی اس کے بعد ایک تو پٹا تھا اور یہ ہے گرم شال بس اور ایک چادر ہے یہ دیکھیں پردے کیلئے ہیں ویسے میں ابایا یوز کرتی ہوں پر یہ چادر ہے تو یہ بھی میں کبھی کبھی پہن لیا کروں گی کیونکہ ایک میری وائٹ چادر ہے میں کبھی کبھی ہی پہنتی ہوں اور اینڈ میں جی یہ کچھ ایئرنگز تھے نانو کے یہ دیکھیں جی ایک ہے یہ ایئرنگ یہ بھی کریم کلر کے موتیوں کا بناوایا ایئرنگ اور جو سیکنڈ پر ہے وہ ہے سیلور کلر کا یہ دیکھیں پتہ نہیں کتنے پہلے کی ہیں میری نانو نے ابھی بھی سنبھال کر رکھے ہوئے تھے ہم لوگ اتنی چیزوں کی قدر نہیں کرتے ہیں جتنی ہمارے بڑے اپنی چیزوں کی قدر کیا کرتے تھے یہ دیکھیں گے کتنے خوبصورت ہیں اور آج بھی یہ پہنے جاتے ہیں آج جب میں ایمن خان کو عیدی دینے گئی تھی تو ہمی نے واپسی پہ یہ شاپر دیا ہے اور اس میں یہ پیارے پیاری یادگار طور پہ میری لئے کچھ چیزیں تھیں نانو کی آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی